اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جو ٹوپک ہے جیسا کہ اپلوڈ بھی کر دیا گیا ہے یہ جو ہائپوٹسز ہیں جسے اردو میں مفروضہ مفروضات یا فرضیہ کہا جاتا ہے ڈیفرنٹ اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں فرضیہ بھی کہتے ہیں اور مفروضہ بھی اسے کہا جاتا ہے تحقیق میں اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی شرائط کیا خصوصیات ہیں سب سے پہلے تو ہمیں فرضیہ یا مفروضہ یا ہائپوٹسز جیسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے پھر اچھے فرضیہ کے کیا خصائص ہیں خصوصیات کیا ہیں اور اچھا فرضیہ لکھنے کے اصول و ضبابت اور شروع کون کون سی ہیں یہ جو فرضیہ ہے یا مفروضہ ہے یہ ریسرچر کا وہ فرض کیا ہوا یا وہ رائے کہ جو ریسرچ شروع کرنے سے پہلے وہ ایک بنا لیتا ہے ایک فرض کر لیتا ہے جو ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے ضائد بھی ہو سکتی ہیں اس چیز کو فرضیہ کہا جاتا ہے یا اسے ہائپوتھسز کہتے ہیں کہ جو ریسرچر کسی بھی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی جو ابتدائی اپینین ہے اس کی رائے ہے اس مسئلے کے حل کے بارے میں جو اس نے فرض کر لیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا یہ حل ہو سکتا ہے یہ ممکنہ حل یہ فرضیہ کہلاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے اور آپ نے لائٹ آن کی لیکن لائٹ آن نہیں اب آپ نے اس پر دو تین مفروضات قائم کی ایک مفروضہ یہ قائم کیا کہ ممکن ہے یہ جو بلب ہے یہ جل گیا ہے فیوز ہو گیا دوسرا اس کے ساتھ ہی کہ اگر یہ بلب صحی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ ہے جس کو میں نے آن کیا ہے اس کے اندر کوئی خرابی آگئی ہے اور تیسرا یہ مفروضہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں شاید صحیح ہوں جو تار ان کو کنیکٹ کر رہی ہے اس کے اندر کوئی خرابی آگئی ہے یا اپنی رائے قائم کر لی اور وہ ایک سے زیادہ بھی ممکن ہے دو بھی ہو سکتی ہے ایک بھی ہو سکتی ہے سرے دست ایک ہی ہو کہ شاید یہ ہی ہوگا لیکن جب آپ نے اس کا جو بلب ہے وہ اتارا اور اسے کسی اور جگہ کے اوپر لگایا تو وہ کیا تھا ایک فرضیہ قائم کیا تھا ایک رائے قائم کی تھی وہ غلط ثابت ہوئی پھر آپ دوسرے فرضیہ کی طرف آتے ہیں کہ جو سوچ تھا جس کو آن کیا اپنے تو اس کو چیک کیا کہ کیا اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے وہ بھی جب دیکھا گیا تو وہ صحیح تھا اس کا مطلب دوسرا جو فرضیہ تھا وہ بھی غلط ثابت ہوا اور تیسرا جو تھا کہ تار کے اندر کوئی دس کنیکشن پیدا ہو گیا ہے اس کے وہ تار ڈیمیج ہو گئی ہے وہ جب چیک کی گئی تو وہ واقعہ تن کسی ایک جگہ سے کتیوی تھی تو آپ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پہلی بات تو یہ ہے یہ بلوموم کسی نہ کسی مسئلے کا جواب یا اس کا حل کرنے کی جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا کوئی ایسا قابل تحقیق عمر ہے جس کے بارے میں کئی آراء پائی جاتی ہیں یا ایک سے صحیح ہے اور کون سی رائے درست نہیں ہے تو آپ اس کے حوالے سے پہلے سے اگر کوئی فرض کر لیتے ہیں کہ ممکن ہے اس کے اندر یہ خرابی ہو اور اس خرابی کو پوائنٹ اٹھیا جائے تو یہ صحیح ہو جائے اور اس مسئلے کو یوں حل کیا جا سکتا ہے وہ جو آپ نے ایک رائے کام کر لی تحقیق کرنے سے پہلے یہ فرضیہ کہلاتا ہے اور اسی کو مفروضہ کہا جاتا ہے اسی کو ہائی پوتھزز کہتے ہیں اور اس کی جو دیفرنٹ لوگوں نے دیفرنٹ اس کی جو تعریفات ہیں وہ کی ہیں مثال کے طور پر یہ بھی فرضیہ سے مراد وہ معقول تخمینہ اور اندازہ ہے جو ایسی دلیل پر مبنی ہوتا ہے جس کا حصول اس فرضیہ کے وضع کے وقت ممکن ہو یہ بھی رائے ہے کہ فرضیہ تحقیق سے مراد کسی مسئلے کے بارے میں محقق کی تدائیر آئے اندازہ اور دانش ورانہ قیاس ہے اسے وہ موضوع تحقیق کے انتخاب کے بعد اختیار کر لیتا ہے یعنی پہلے اس نے موضوع تحقیق لیا ہے انتخاب موضوع کیا مسئلے کا انتخاب کیا اب اس مسئلے کے اوپر تحقیق کرنی ہے اس نے ایک مفروضہ قائم کیا کہ اس کا ممکنہ یہ حل ہو سکتا ہے تو وہ فرضیہ کہلاتا ہے اسی طرح ایک دو اور ڈیفینیشن بھی یہاں پر کی گئی ہیں اس کے جو فارمیشن ہے کہ کیسے مفروضہ بنتا ہے تو اس حوالے سے یہ بات جن میں رکھیں کہ ظاہر ہے کوئی بھی چیز سوچ اور فکر کے وغیر ممکن نہیں ہوتی تو اس مفروضے کا جو وجود میں آنا کہ جب آپ نے کسی مسئلے کے بارے نے سوچا اور اس سوچ کے نتیجے میں ایک رائے قائم کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اخذ ہوتا ہے کسی نظریہ سے یا سوچ سے یا وجدان سے اور پھر جو متعلقہ حقائق ہیں اس سے بھی جو صاحب کا مشاہدات کیے گئے ہوتے ہیں یا صاحب کا تحقیق ہوتی ہے یا کچھ تجربات اس کے ذہن سے گزرے ہوتے ہیں اس کے سامنے سے گزرے ہوتے ہیں مشاہدات ہوتے ہیں جس کی نتیجے میں وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اس مسئلے کا یہ ممکنہ حل ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر چکے ایک فرضی یہ چیز ہوتی ہے اس میں حتمی وہ بات نہیں ہوتی اس وجہ سے اسے مفروضہ کہا جاتا ہے یا اس کو فرضیہ کہہ لیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے درمیان جو ایک آزمائش یا ایک ریسرچ ہے تحقیق ہے اس کو کسی نتیجے تک ہنچا جائے اور اس کا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ یہ تحقیقی معلومات کی جمع آوری کے اندر یعنی تحقیق کے جو مواد ہے اس کو جمع کرنے کے اندر بھی مدد دیتا ہے اور پھر نئے علم دریافت کے اندر بھی مدد دیتا ہے گویا ایک طرح سے یہ ایک لائن آف ایکشن ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مواد تک پہنچتا ہے میٹریل کو کولیکٹ کرتا ہے اور پھر اس میٹریل کے نتیجے میں اس کے اوپر غرف خوز کرنے کے نتیجے میں اس کا انیلیسز کرنے کے نتیجے میں اس کے اوپر تحقیق کرنے کے نتیجے میں وہ کسی ایسے اس تحقیق کے حل اور نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ جس تک وہ پہنچنا چاہتا ہے اور وہ نئی علم کا یا نئی چیز کا وہ خوج نکالنے میں ایک مدد دی ہے اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قیاس اور اندازہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلے صفحہ کے اندر بھی دیکھا کہ یہ ایک اندازہ ہوتا ہے قیاس ہوتا ہے لیکن اس کی بنیاد اس شہادت پر ہوتی ہے جو اندازہ کرتے وقت موجود ہوتی ہے جو نظریہ جو سوچ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس طرح دوران تحقیق کئی فرضی ہو سکتے ہیں کہ جیسے میں نے وہ مثال دی کہ ایک فرضی وہ غلط ثابت ہوا پھر دوسرے کی طرف گئے دوسرہ بھی غلط ثابت ہوا پھر تیسے کی طرف گئے تو ممکن ہے پہلے ایک فرضی کیا ہی قائم کیا گیا تھا وہ غلط ثابت ہو گیا پھر نیا فرضی خود ہی قائم کر لی یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی توران تحقیق بھی وہ نیا فرضی آسکتا ہے لیکن آخر میں ایک فرضی جو نتیجے کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ ختمی ہوتا ہے اور وہ بن جاتا ہے وہ نظریہ اور وہ نقطہ نظر بن جاتا ہے ایسی جو جتنی بھی سائنسی معلومات ہیں جو سائنسی تحقیقات ہیں اس کے اندر پہلے وہ جو فرضی ہوتے ہیں مخصوضات ہوتے ہیں ہائپوتسز ہوتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس کے اوپر سلسل جربات ہوتے ہیں سلسل اس کے اوپر تجزیات کیے جاتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے تو پھر وہ نظریہ بن جاتا ہے اسی طرح یہ مفروض گویا ایک سوچ اور نظریہ سے تو وجود میں آتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایک حتمی نظریہ اور سوچ تک آدمی پہنچتا ہے لہذا جو نظریہ کی ابتدا ہے جو کسی نتیجے کا آغاز ہے کسی تحقیق کے جو نتائج ہیں اس کا آغاز یہ پرزیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ محقق کے لیے کام کی بنیاد پراہم کرتا ہے اس سے اس کی جو بنیادی جو اہمیت کے پوائنٹ ہیں وہ سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پرزیہ یہ نظریہ کی اساس اور بنیاد ہوتا ہے یہ کسی کیا مائک میوٹ نہیں ہے اپنا مائک میوٹ کر لیں یہ سکرین شیئر ہو رہی ہے نا سب کو جی جی سر جی پرزیہ نظریہ کی اساس اور بنیاد ہوتا ہے سائنسی ترقی کا انحصار بھی مفروضات پر ہوتا ہے مسائل کی نشان دہی کا بہترین اور موثر ذریعہ ہے یعنی اس سے ہمیں مسائل کی نشان دہی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک لائن آف ایکشن مل جاتی ہے کہ ہم نے جب فرض کر لیا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا یہ ممکنہ حال ہے تو ہم اس کے حال کی طرف جاتے ہیں اور اس سے جو میٹریل ہوتا ہے اس کو ہم پلیکٹ کرتے ہیں گویا مسائل کی نشان دہی کا اور پھر ان مسائل کو حل کرنے کی طرف جو لائن آف ایکشن ملتی ہے یہ فرضیہ ہماری وہ رہنمائی کرتا ہے یہ طرح محقے کے لیے نام علوم کی دریاف اور وضاحت کے لیے نہایت انداز ریا ہے یعنی وہ ایسے حقائق تک ہوتا ہے اور ایسی وضاحت یں اسے مل جاتی ہیں جو فرضی کے نتیجے کے اندر جن تک وہ رسائیہ سکتا ہے یہ پھر کسی کا مائک کو ہے وہ میوٹ نہیں ہے میوٹ کر لیں پھر ایک اہم کام اس کی جو اہمیت جس سے واضح ہوتی ہے کہ فرضی محقق کوششوں کو ذرخیز ذرائع کی جانب مورتا ہے صحیح شرط نینار صاحبہ کا مائک جانب اوپن ہے ذرا ان سے ریکرسٹ کر دیں جی شرط صاحبہ یہ اپنا مائک میوٹ کرنی ہے ایک منٹ میں خود کر لیتا ہمارا خلون گروی شاید ہمیں آری آری رس Peng اگل تی De فرضی محقق کی کوششوں کو زرخیز ذرائع کی جانب موڑتا ہے اگر بغیر کسی ڈائریکشن کے آدمی کام شروع کر دے اور ایک ٹوپک لے لے اور اس کے سارا جتنا بھی اس سے ریلیٹڈ معاذ ہے وہ کٹھا کرنا شروع کر دے تو اس کے پاس ایسا انلیمیٹڈ زخیرہ جمع ہو جائے گا کہ جس کو سارٹ آؤٹ کرنا اور جس کو ترتیب دینا مشکل ہو جائے گا اس میں سے سیلیکشن اور ریجیکشن جو ہے وہ کسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے وہ سیلیکشن اور ریجیکشن جو ہے وہ فرضیہ کی مدد کے ساتھ ہے اس کی جو کوشش ہے وہ ذرخیز ذرائع کی طرف پر چلی جائے گی اسے پتا ہوگا کہ یہ چیز میں نے لینی ہے اور یہ چیز میں نے چھوڑ دینی ہے اگر فرضیہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کی جو لائن آف ایکشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور وہ بغیر ڈائریکشن کے وہ سفر کے اوپر اگر وہ نکل جاتا ہے تو وہ راستہ گھم کر سکتا ہے اور اپنی منزل تک بروقت نہیں پہنچ سکتا تو گویا یہ جو فرضیہ ہے یہ لائن آف ایکشن کی طرح کا جو نا وہ کام دیتا ہے اور آدمی کی محقق کی جو کوششیں ہیں اس کو ایسے ذرائع کی طرف اور ایسے جو نا وہ میٹریل کی طرف اس کی توجہ دلاتا ہے کہ جو اس کے لیے لازمی ہوتی ہیں یا ضروری ہوتی ہیں اسی طرح سٹا پوائنٹ ہے کہ اخذ نتائج میں فریم ورک عام کرتا ہے نتائج کو اخذ کرنے میں ریزلٹ مرتب کرنے میں ریزلٹ تفیب دینے میں یہ جو فرضیہ ہے یہ ایک فریم ورک فرام کرتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ نتائج دا کر پہنچ باتا ہے اسی طرح فرضیہ تحقیق کے لیے تحریک پیدا کرتا ہے فرضیہ کے ذریعے سے آدمی میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جلد اجلد ہے نا وہ اس فرضیہ کے حوالے سے اپنی فائنڈنگز معلوم کرے کہ کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس کے اندر کیا ممکنہ اصلاح ہو سکتی ہے یا کیا اس کے اندر اقلابی ہے اور کیا اس کے اندر بہتری ہو سکتی ہے اسی طرح مفروضات طریقہ تحقیق کی نشاندہی کرنے کے اندر بھی مدد کرتا ہے کہ کس قسم کا میٹریل کس انداز سے حاصل کرنا ہے چونکہ اس کو ایک لائن آف ایکشن ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے سامنے ایک تارگرٹ موجود ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے ویریفائی کرنی ہے جب وہ اس چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ تحقیق ہے اس کی بیرہنمائی اسے ملتی ہے کہ میں نے فلان جگہ کے اوپر پہنچنا ہے کس ذریعے سے وہاں پہنچوں ہوں گا وہ طریقہ بھی اسے معلوم ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص نے اسلام آباد جانا ہے تو اس کے لیے جب تک وہ یہ تہہ نہیں ہوگا کہ اسلام آباد جانا ہے ایک منزل نہیں تہہ ہوگی تو وہ اس نے یہ دیسائیڈ کر پائے گا کہ اسے بائی موٹر میں جانا چاہیے یا بائی چیٹی روڑ جانا چاہیے اس نے اس کو دیکھنا ہے کہ پھر اس وہ طریقہ تیہ کر سکتا ہے اور اگر اس نے یہ تیہ ہی نہیں کیا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے یا کراچی جانا ہے تو پھر اس کے لیے جو سڑک کا انتخاب ہے یا جو طریقہ ہے وہاں پہنچنے کا اس کے انتخاب کا جو اے نا وہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو طریقہ تحقیقی نشاندہی کے اندر بھی مفروضہ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے کہ اس کے اندر چونکہ ایک پریمورک محقق کو مل جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں درست ہو اس کے لیے وہ پھر اس ان طریقوں کو اسیار کرتے ہوئے جو میٹریل ہے مواد ہے اس کو پلیکٹ کرتا ہے اور اس کو پلیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی وہ منتخب کر لیتا ہے اسی طرح حقائق کی تلاش کے اندر یہ معاملت کرتا ہے اور حقائق کو دھوننا اور پھر مطلقہ حقائق کو صرف حقائق کو نہیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو حقائق ہیں اس کے حوالے سے کیونکہ جو باز اوقات ہم لکھتے ہیں آرٹیکل بھی لکھتے ہیں یا موضوع جو خطاب کے لیے ہم موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو وہاں پر بھی باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے relevant چیزیں بھی جمع ہو لاتی ہیں اور اس کو بعض اوریٹر جو ہیں وہ مقردین بیان کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ صحیح حقائق تک پہنچنے میں معاملت یہ فرضیہ کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ وہ اندر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تلاش کرنی ہے میں نے اور ان مطلقہ چیزوں کو ہی وہ کلیکٹ کرتا ہے اور اسی کے اوپر پھر وہ اپنی ریسرچ کرتا ہے اور اس کے اوپر انیلسز کرتا ہے تجزیہ کرتا ہے اور کسی نتیجے تھے حق وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح مفروضہ تحقیقی عمل میں ہدایتکار اور مرشد کا کردار ادا کرتا ہے اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اسی طرح جدید علوم میں رائد اتنے بھی اتمام نظریات ہیں وہ اپنی ابتدائی شکل میں مفروضے کی حیثیت ہی رکھتے تھے ان جیسے میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا کہ جتنے بھی یہ جدید علوم ہیں فائنسی علوم ہیں تو یہ نظریات تک پہنچنے سے پہلے یہ مفروضات تھے مفروضات کے اوپر ریسرچ ہوئی تحقیق ہوئی اور پھر وہ اس تحقیق کے نتیجے میں اس تجربے کے نتیجے میں ایکسپریمنٹس کے نتیجے میں کسی ایک نظریہ پر پہنچے اور اگر بعد میں کسی اور نے آکے اسی طرح پھر ریوائز کیا ان تجربات کو ان مشاہدات کے اوپر دوبارہ تحقیق کی ریسرچ کی تو پھر وہ نظریات کے اندر تبدیلی بھی آگئی اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس وینم سلسل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک جو نظریہ جو پچھلی صدی کے اندر تھا پچھلے دور کے اندر تھا وہ آگے آنے والے دور کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح نکتہ نظر کی دنیا مفروضات کے نام سے موصوم ہے کہ یہ جو مختلف نکتہ نظر یہ سائنس کا تو ایک فیلڈ میں نے اور بھی جتنے بھی فیلڈ ہیں سائیکالوجی کا فیلڈ ہے ایڈوکیشن کا فیلڈ ہے یا دیگر بزنس کا جو فیلڈ ہے اس کے اندر جو نکتہ نظر بنتے ہیں کہ یہ مالی جو سرمایہ کرانا سرمایہ دارانا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے یا وہ کیپٹلزم کی بجائے جو سوشلزم جو ہے وہ ہونا چاہیے تو یہ بھی جو پہلے مفروضات قائم ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ٹیکٹیکل ہوتا ہے پھر کسی نکتہ نظر تک پہنچتے ہیں پھر اس کی کامیابی اور نکامی کا انحصار ہوتا ہے یا کسی نسیجے تک آدمی پہنچ جاتا ہے اسی طرح فرضیہ معلوم حقائق یا نظریات کے ساتھ مطابقت کا بھی بہترین ذریعہ اور آلہ ہے یہ فرضیہ جو ہے یہ جو معلوم حقائق ہیں یعنی جن حقائق کہ پیش نظر وہ نظریہ یا وہ فرضیہ قائم کیا گیا میں نے جیسے بتایا کہ یہ پہلے سے جو سوچ اور فکر یا تجربہ یا جو بھی آدمی کے پاس نالج ہوتا ہے اس کے تحت ہی وہ بندہ فرضیہ قائم کرتا ہے تو اس ان حقائق اور ان نظریات سے مطابقت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ بنتا ہے فرضیہ کہ اسی کی بنیاد بنا کر آگے پھر جو تحقیق کی جاتی ہے تو اس طرح سے یہ حقائق جو بعد میں واضح ہونے ہیں نمائع ہونے ہیں یا نتیجے نکلنے ہیں تو ان کے ساتھ جو مطابقت پیدا ہو رہی ہے آلات اور ذریعہ کی تو اس حوالے سے بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پتا چکتا ہے کہ جو پہلے حقائق تھے جو پہلے معلوم چیزیں تھیں وہ نئے نظریات نئے حقائق کے ساتھ کتنی مطابقت تھے وہ اس فرضیہ کے ذریعے سے پتا چلتی ہے اگر تو وہ حقائق صحیح یا وہ فرضیہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ وہ کلی مطابقت رکھتے ہیں اور اگر وہ کچھ ہاتھ تک مطابقت پیدا ہو جاتی ہے یا وہ کچھ ہاتھ تک فرضیہ صد ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے جو حقائق معلوم حقائق تھے یعنی جو پہلے سے موجود تھے اور جو اب معلوم ہوئے ہیں ان کے اندر جو ریشو ہوگی وہ 50% ہوگی اور اگر وہ بالکل ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر معلوم حقائق اور نظریات سے جو بعد میں نتائج نکلنے ہیں ان کی جو مطابقت ہے وہ بالکل zero ہوگی تو گیا معلوم حقائق یا نظریات کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا اور اس کو جانچنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ فرضیہ ہوتا ہے اسی طرح مختلف مسادر سے حقائق و انخیالات کے چناؤں میں بھی یہ معاملت پیدا کرتا ہے یہ مختلف جو جتنے بھی مسادر ہیں مراجع ہیں یا جو چیزیں جہاں سے ہم نے میٹریل لینا ہے ان کے حقائق کے ان حقائق کو منتخب کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں پتا جیسے جو میٹریل وہی بات ہے یہ تقریبا جو پہلے گزری ہے جو میٹریل ہے اس کا انتخاب کرنا اس کو منتخب کرنا اس کے اندر بھی یہ معاملت کرتا ہے فرضیہ اسی طرح یہ فرضیہ میں امکانی جوابات کی پیش ہوئی ہوتی ہے یعنی جیسے کہا کہ وہ امکانات پاسیبیلٹیز ہوتی ہیں کہ ممکن ہے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہو تو گویا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مسائل کی نشاندہی کے اندر حقائق کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے حوالے سے اور طریقہ تحقیق کی نشاندہی کرنے کے حوالے سے اور نتائج کے لیے فریم ورک کی فراہنی کے حوالے سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور مزید جو تحقیق آگے ہونی ہے کیونکہ جب ایک نظریہ ایک فرضیہ وہ سچا ثابت نہیں ہوا اس وہ حقائق کے منافع رہا تجربات مجربات کر لینے کے بعد تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اگلے فرضیہ کے اوپر گیا تو اس کا اندر یہ ہے کہ جدید آگے تحقیق کرنے کا ایک یہ ذریعہ بن گیا اب اس کے شرائط کے طرف اور اصول و ضوابط کے طرف اگر آئیں تو یہ جو فرضیہ ہے کہتے ہیں کہ فرضیہ بہت ہی واضح ہو اور اس میں اجاز ہو یعنی وہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تو دی پوائنٹ اور مختصر ہونا چاہیے اسی طرح فرضیہ بہت جامعہ ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر جامعیت پائی جائے مختصر الفاظ اور اس کے معانی جو ہیں وہ بہت وسیع ہوں یعنی ایسا جملہ ایسا سنٹینس ہو کے جس کے اندر ساری چیزیں کور ہو جائیں فرضیہ ایسا ہو کہ جو اختبار و انتحان کے لائق ہو یعنی جو جس کے اوپر ریسرچ کی جا سکتی ہو جس کے سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو جس کے بارے میں یہ اٹال نہ ہو یہ طرح مفروضات تناقض سے مبردہ و خالی ہو یعنی اس کے اندر تضاد نہ پایا جا رہا ہو اور اس کے علاوہ فرضیہ محدود ہو سپیسیفک ہو ایک خاص فیلڈ کے اندر ہو ایسا اوپن نہ ہو کہ وہ جنرل سی بات کر دی گئی ہو کہ جس کو ثابت کرنا یا نہ کرنا دینا وہ بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اسی طرح فرضیہ جو ہے وہ معقول ہونا چاہیے اور جو سمجھ میں آنے والا ہو اور معلوم حقائق و نظریات سے وہ مطابقت رکھنے والا ہو اسی طرح آسان ترین الفاظ کے اندر اس کی جو ہے نا وہ اس کی ورڈنگ جو ہے وہ تقریبا نا آسان الفاظ کے ساتھ ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہو پھر ایسا ہو کہ جس کو غلط یا درست ثابت کیا جا سکے فرضیہ کی نویت آفاقی ہونی چاہیے فرضیہ کو غیر متغیر ہونا چاہیے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہ ہو جائے جیسے میں نے کہا کہ ایسی جنرل بات بھی نہ ہو کہ وہ بلکل اس کو ثابت کرنا جائے وہ مشکل نہ ہو اور کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ مطلب وہ بلکل ایسا ہو کہ جو ان ویریئنٹ ہو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اہم چیز کہ تمام متعلقہ لٹریچر کا جائزہ لینے کے بعد تربیہ لکھنا جائیں گے جیسے آدمی کا انتخاب ہم پڑھیں گے انتخاب موضوع کہ کیسے اس میں موضوع کا انتخاب کرنا ہے اس حوالے سے جب یہ انتخاب موضوع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس سے اس کے بارے میں کافی معلومات کٹھی کی جاتی ہیں اس کے اوپر کافی میٹریل اس سے مطلقہ جو صاحب کا کام ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے وہ سارا جمع کیا جاتا ہے جب اس کی سٹڈی کر لی جائے اس لٹریچر کا جائزہ لے لیا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر فرضیہ لکھنا چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ اس کو لکھی آجائے اسی طرح فرضیہ لکھنے کا انداز دھیانیاں ہونا چاہیے سوالیاں نہیں یعنی سوالیاں انداز نہ ہو وہ سوالیاں جو یہ اصل میں جو اس سے پہلے ہوتا ہے تحقیقی سوال تحقیقی سوال کہ یعنی وہ پیسٹن کیا ہے جو جس کی بنیاد کے اوپر یہ ریسرچ کی جا رہی ہے یہ تحقیق اصل میں کسی نہ کسی سوال کا جواب ہوتا ہے تو وہ جو سوال ہے وہ اصل ریسرچ پیسٹن کہہ راتا ہے ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں تو فرضیہ جو لکھنا ہے یہ سوالیاں انداز میں نہیں ہونا چاہیے یہ بیانیاں انداز کے اندر ہونا چاہیے اسی طرح کسی بھی تحقیقی کام میں ایک سے زائد فرضیات بھی ہو سکتے ہیں یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے علمی مفتوضات کئی اموں اقدار یعنی اس کی ویلیوز کے ساتھ متغیر نہیں ہوتے ہیں یعنی ان کے جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ حدل پہ نہیں ہیں علمی جو مفتوضات ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے نا وہ بھی ملوز خطر لکھی جائے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں فرضیہ کی ضرورت پیش نہیں ہاتے مثال کے طور پر حقائق کی تلاش پر مبنی جو تحقیق ہوتی ہے صرف حقائق ہی معلوم کرنے ہیں یا یہ جو مختلف میکینیکل ریسرچ کی جاتی ہے میکینیکل تحقیق یہ بھی اس کے لیے بھی کوئی مفتوضات کی ضرورت نہیں ہوتی مثلا آپ نے ایک اشاریہ تردیب دینا ہے یا ایک دائرہ تلمعرف لکھنا ہے تو یہ تحقیقی کام لیکن اس کے لیے کوئی وہ فرضیہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جتنے بھی جو اعلی درجہ کی تحقیق ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ جو مفتوضہ ہے وہ رکھنا چاہیے اور اس تحقیق میں جو حقائق کی تلاش ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ بندہ اس فرضیہ کو رکھتے ہوئے پھر اس کی گائیڈ لائن کے اندر آگے تحقیق کرے اور پھر حقائق چونکہ صرف جمع کر لینا تو کافی نہیں ہوتا کہ جی مختلف میٹریل ہماری جو اکثر یہ جو تحقیق ہوتی ہے وہ صرف میٹریل کو جمع کر دینے والی ہوتی ہے کہ ادھر سے یا کچھ میٹریل کو کوئی دوسری کتاب سے کوئی چیسی سے کمپائل کر لیا اور حقائق جمع کر لیا اصل یہ تحقیق نہیں ہوتی تحقیق اصل یہ ہے کہ وہ جو میٹریل جمع کیا گیا ہے وہ جو ہم نے پہلے بنیادی سوال دکھا جو مسئلہ تھا جس کے اوپر ہم تحقیق کر رہے ہیں پھر اس کا فرضیہ قائم کیا یہ اس سے کتنی مقابل رکھتا ہے یہ میٹریل اور اس کو ثابت کرنا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر انیلیسز کر کے اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کے اوپر گورو فکر کر کے پھر کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ فرضیہ ہمیں بہت کام دیتا ہے لیکن کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف موضوعات ہوتے ہیں جس میں صرف حقائق کو ہی دیافت کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہوتی یا اس کے اندر کوئی بہام نہیں پایا جاتا اس میں وہ اس کی ضرورت نہیں پیش آتی لیکن اب جدید دور کے اندر پہلے اسلامیات کے اندر بھی جو ہے نا وہ نہیں اور بہت سارے ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس کے اندر پہلے تیہ کیا جاتا ہے پھر اس کا ممکنہ جو جواب دیا جاتا ہے یہ پہلے لکھیا جاتا ہے اور پھر اس کی تحقیق اس کی یعنی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے اگر وہ ثابت ہو جائے اور اگر نہیں ثابت ہے پھر اس کی ریجیکشن ہو جاتی ہے یہی تحقیق کا ماہ سکتا ہے